بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں جس آدمی نے شک والے دن دوزہ رکھا شک والے دن کونسا ہوتا ہے کہ آج پتنی رمضان ہے یا نہیں ہے بعض لوگوں کو شک ہوتا ہے کہ آج رمضان ہے یا نہیں ہے یہ عام طور پر جب انتیس دن گزر جاتے تھے شابان کے اور اس کے بعد چاند کا فیصلہ نہیں ہوتا تھا تو یہ شک رہتا تھا کہ آیا آج تیس شابان ہے یا یکم رمضان ہے شک والے دن روزہ رکھنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے میں نے دیکھا کہ ہمارے ہاں جو بزرگ حضرات تھے وہ احتیاطا روزہ رکھ لیتے تھے وہ کیوں رکھتے تھے کہ شاید یہ رمضان کا روزہ ہو چھوٹ نہ جائے تو اس کے بارے میں آج یہ حدیث پاک سننے اچھے طریقے سے کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور و معروف صحابی ہیں وہ فرماتے ہیں من سام یوم الشک جیس نے شک والے دن روزہ رکھا فقد آسوا اب القاسم صلی اللہ علیہ وسلم اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اس لیے یہ جو کہتے ہیں نا کیا کہ میرے ابا جان یوں کیا کرتے تھے میرے نانا جان یوں کیا کرتے تھے میرے دادا جان یوں کیا کرتے تھے میرے چچا جان یوں کیا کرتے تھے آخر وہ بھی تو بزرگ تھے وہ غلطی کرتے تھے تو سننے کہ ابا جان کا دادا جان کا نانا جان کا احترام کریں لیکن ان کا عمل شریعت میں کوئی حجت اور دلیل نہیں ہے اس لیے شک والے دن جس نے روزہ رکھا صحابی کیا فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے میری کیا کیا ہے نافرمان یہ نافرمان ہے فرما بردار نہیں ہے اب وہ دادا رکھے تو تب بھی نافرمان نانا رکھے تو تب بھی نافرمان کوئی رکھے تو نافرمان تو اس لیے میں نے جان بوجھ کے یہ مسئلہ ذکر کیا کہ آئندہ کہیں بھی آپ دیکھیں احتیاط کرتے ہوئے بعض لوگوں کو تو ان کو کہمی عربانی آج کے دن احتیاط کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہاں مختصر حدیث ہے صحابی کے پاس بکری کا گوشت تھا تو آپ نے حاضرین کو کہا او میرے ساتھ کھانا کھو کچھ نے کھانا جروع کر دیا اور کچھ نے روزہ رکھا ہوا تھا تو آپ نے فرمایا او تم کیوں نہیں کہتے ہیں انہوں نے کہا جی آج ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے جبکہ وہ دن شک والا دن تھا اس وقت دونوں نے فوراں حدیث سنا دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرے گا کون جو شک والے دن روزہ رکھے گا چند چیزیں ہمیں منع کی گئی ہیں ایک تو آج پکا مسئلہ کرنے کہ شک والے دن روزہ نہیں رکھنا نمبر دو رمضان المبارک سے ایک دن دو دن پہلے استقبالیہ روزہ رکھنا اس سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمائے اور صاف حدیث میں آیا ہے اور یہ بھی میں نے بڑے بزرگوں کو دیکھا کہ وہ ایک دو دن پہلے سے روزہ کیا کر دیتے تھے بلکہ صحیح حدیث آپ کو عرض کرتا ہوں یاد رکھنے اچھے طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو فرمایا جب شابان المعظم آدھا گزر جائے اس کے پندرہ دن گزر گئے اب تم روزہ نہ رکھو تاکہ روزہ کی جو طاقت ہے وہ زیادہ سے زیادہ کس پر صرف ہونی چاہیے فرض روزہ کے لیے صرف ہونی چاہیے فرض روزہ اچھے طریقے سے رکھو جتنے فرائض ہیں ان فرائض کو ادا کرنے کا احتمام اولاً کرنا چاہیے اگر کوئی بہت زیادہ نفل پڑتا ہے اور فرض میں سستی کرتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنی نفل عبادت کو ذرا کم کر دے تاکہ اس کے فرائض جو ہیں وہ پوری طاقت اور مستعدی کے ساتھ ہوں تیقز کے ساتھ ہوں پوری چستی کے ساتھ ہوں اس لیے فرمایا کہ نفلی روزوں پر صرف نہ کرو آگے رمضان آرائے اپنی طاقت خرج کرو کس روزے پر فرض روزے پر یہاں تک ہم نے جو حدیث بیان کی ہے اس کا تعلق روزے کے ساتھ ہے آج ایک حدیث اور آپ سے عرض کرنی ہے جس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے یاد رکھیں ہمارے روزے ہماری تمام عبادات چاہے نماز ہے حج ہے عمرہ ہے بلکہ زکاة ہے جتنی بھی عبادات ہیں ان پر عجر تب ملے گا جب ہمارا عقیدہ درست ہوگا اگر عقیدے میں گڑ بڑھ ہے تو پھر کوئی عجر و ثواب آخرت میں بلکل نہیں ملے گا اس کی کوئی امید بھی نہ رکھے تو چنانچہ ایک حدیث سنیں مشہور و معروف صحابی ہیں حضرت معاز بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قَالَ كُنتُ الرِّدْفَ النَّبِيِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عَلَى حِمَارِنْ يُقَالُ لَهُ اُفَيْقِ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دراز گوش پر سوار تھے دراز گوش وہ سواری جس کے کان لمبے ہیں علماء نے فرمایا حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سواری کا نام رکھ لو دراز گوش لیسے عام نام اس کا کیا ہے یہ جو جانور پھر رہے ہیں نام گدھا ہماری زبان میں چونکہ گدھا بول کر کوئی ایک اچھا مانا مراد نہیں لیتے اور عرب میں چونکہ دستور تھا صحابی فرماتے ہیں کہ ایک دراز گوش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار تھے اور آپ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ اپنی ہر چیز کا کوئی نہ کوئی نام رکھا کرتے تھے یہ حدیث میں ہے چنانچہ آپ نے نام رکھا اس دراز گوش کا افیر حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ آپ آگے تھے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے بلکل سوار تھا قریب تھا تو آپ علیہ الصلاة والسلام نے مجھے فرما یا معاذ اے معاذ حل تدری ما حق اللہ علیہ عبادی وما حق العباد علیہ دو باتیں جانتے ہو اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے نمبر ایک نمبر دو بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے قلتو اللہ ورسولہ آلم میں نے کہا اللہ اور اللہ کا رسول زیادہ جانتے ہیں قالا تو آپ علیہ الصلاة والسلام نے فرما سنو فَإِنَّ حَقَ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ اَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُو بِهِ شَيَا اللہ کا حق یہ ہے اگر یہ زندگی میں آپ نے اللہ کا حق عدانی کیا پھر سو حج کر لیں بلکہ ایک ہزار کر لیں حج اور ہر رات ہزار رکعت نفل بھی پڑھتے رہیں ماتے پہ اتنا کالا محراب بن جائے پانچ ہزار والا تسبہ بھی ہر وقت آپ لے لیں وہ بھی پڑھتے رہیں لیکن زندگی میں اللہ کا آپ نے یہ حق عدانی کیا تو پھر انسان میں اور جانور میں کوئی فرق یہ یاد رکھیں آپ جو ہر وقت ہم درس میں اور تقریر میں ذکر کرتے ہیں ساری بنیاد عقیدے پر ہے تو کیا ارشاد فرمایا اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک یہ کس کا حق ہے یہ اللہ ہمیں روٹی دیتا ہے کپڑے دیتا ہے دیکھنے کے لئے آنکھیں دی ہیں پکڑنے کے لئے ہاری ہاتھ دیئے چلنے کے لئے پاؤں دیئے سننے کے لئے کان دیئے اتنی نعمتیں دی ہیں اور اس کا یہ حق بھی ادا نہیں کر سکتے کیا کہ دل میں یہ ہمارا یقین ہو جائے کیا کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں اتنا بھی نہیں کر سکتے ہم وہ کہتے ہیں کہ جس کا کھاؤ اس کا گاؤ اتنی شرم بھی ہمیں نہ آئے مختصر بات کیے اور فرمایا فرمایا بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے دوسری بات فرمایا وہ یہ ہے کہ جب بندے اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں تو پھر بندوں کا بھی اللہ پر یہ حق ہو جاتا ہے یعنی اللہ نے اپنی مہربانی کے ساتھ اپنے اوپر لازم کیا ہوا ہے کہ جو میرے ساتھ شرک نہیں کرے گا میں اس کو کبھی عذاب نہیں دوں میں اس کو بچا لوں گا عذاب سے اب علماء یہ فرماتے ہیں اس کی دو صورتیں ہیں یا تو شروع ہی سے اللہ اپنا فضل کرے اور کہے جتنے بھی تیرے گناہ چل سیدھا جنت میں جا چل اس کا فضل ہے یا عارضی طور پر جہنمیں دو چار جھٹکے مٹکے دے کر پھر نکال کے تو توحید کی برکت سے پھر کدھر ڈال دے علماء نے فرمایا دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں دائمی عذاب اللہ نہیں دے گا دائمی عذاب ہمیشہ کا عذاب اللہ کس کو نہیں دے گا توحید والے کو ہاں نہیں دے اتنی اچھی توحید جس کی برکت برکت ہی برکت ہے جانوروں سے آدمی ممتاز اور پھر آخرت میں بخشش ہے اور لوگ ہمیں کہیں کیا کہ ہمارا عقیدہ اپنا لو یہ تو نہیں ہو سکتا اس بارے میں تو ہم نے نرمی نہ کرنی ہے نہ الحمدللہ آج تک ہم نے کی ہے کوئی جاتا ہے تو جائے کہیں جکتا ہے تو جکے ہم نے تو صرف کس کی عبادت کرنی ہے یہ اللہ حضرت معاذ بن جبل جیسا فقی صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگیرد خوش ہو گئے اب خوش ہو کر کیا کہتے ہیں کہتے ہیں فکولتو یا رسول اللہ اہلا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اولہ اپشر بہن ناس کیا میں لوگوں کو اس کی خوشخبری نہ سنا دوں کہ جو شرک نہیں کرے گا اللہ اس کو عذاب نہیں دے گا مجھے خوشخبری سنانے دیں تو آپ علیہ السلام نے ان کو جی ان کا جوش ان کی خوشی ان کا جذبہ دے کر فرمایا ذرا سنبھل کے سنبھل کے ذرا سنبھل کے ابھی سب کو خوشخبری نہ دے ہوگا ایسی جیسے میں نے کہہ دیا ہے لیکن خوشخبری سب کو نہ سنا کیوں اگر تو یہ خوشخبری سنانا شروع کر دے گا جو ابھی کچھے کچھے لوگ ہیں ابھی نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہیں یہ کہیں گے بس عقیدہ تو ہمارا یہی ہے اب کوئی عمل کریں یا نہ کریں یہ عمل میں سوست ہو جائیں گے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ان کو خوشخبری نہ سنا تو دار و مدار کس پر ہے حج کب قبول ہوگا جب عقیدہ